یہاں پر ہم نے کچھ چیزوں کو پلس کرنے کا آپ کو سمجھانا ہے دیکھیں اس خالی ڈبے کو ہم کہتے ہیں سیل اس کو ہم کہتے ہیں کولم اس کو بھی کولم کہتے ہیں بی کولم ہے یہ سی کولم ہے یہ رو نمبر ٹو ہے یہ رو نمبر تھری ہے یہ رو نمبر فور ہے اب یہاں پر اس سیل کا نام کیا ہے سی تھری اس سیل کا نام کیا ہے سی فور اس سیل کا نام کیا ہے سی فائیو ان دونوں سیلز کی ویلیوز کو ہمیں کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے اور پلس کر کے آنسر کہاں لینا ہے یہاں پر لینا ہے ٹھیک ہے ان دونوں سیلز کی ویلیو کو کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے اور پلس کر کے آنسر کہاں لینا ہے یہاں لینا ہے بیسیکلی ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی پلس کا آپریشن مائنس کا آپریشن ملٹیپلائے کا آپریشن ڈیوائٹ کا آپریشن ہوگا یا پرسنٹ کا آپریشن ہوگا اس آپریشن کو ہم کہتے ہیں ایراثمیٹک آپریشن کیا کہتے ہیں arithmetic operation arithmetic operation میں دو operand required ہوتے ہیں مطلب دو number required ہوتے ہیں ان دونوں number کے درمیان میں کوئی بھی ایک operation apply کیا جا سکتا ہے whether it would be plus minus multiply divide یہ percent بات سمجھ میں آرہی ہے تو ہمارے پاس دو operand موجود ہیں number one operand ہے 65 number two operand ہے 2 ان چاروں پانچوں operation کے لیے جو primary requirement ہے وہ یہ ہے کہ دونوں operand must be an integer number دونوں operand both operand must be integer integer مانے number یاد کر لیں world integers integer مانے number ایسا number جس کو calculate کیا جا سکتا ہے major کیا جا سکتا ہے plus minus multiply divide کیا جا سکتا ہے ایسے number بھی ہوتے ہیں جو plus minus multiply divide نہیں ہوتے جیسے model number جیسے شنافتی card کا number contact number mobile phone کا number these are the numbers but can't call integers کیونکہ یہ operatable نہیں ہے یہ strings کلاتے ہیں پہرحال تو ہمارے پاس دونوں numbers موجود ہیں پر مسئلہ یہ ہے کہ دونوں numbers میں ہمیں جو اس میں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ number individual نہیں ہے یہ number الگ سے نہیں لکھے ہوئے یہ number cell کے اندر ہے 65 ایک سیل میں ہے جس کا نام ہے c3 2 ایک سیل میں ہے جس کا نام ہے c4 بات سمجھ میں آ رہی ہے تو basically operation apply کس پر ہوگا number پر یا سیل پر سیل پر because سیل holds the number ٹھیک ہے نا اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ کوئی swing ہے مطلب جھولا ہے اس پہ کرسیاں لگی ہوئی ہے تو کوئی بھی انسان وہ جھولے میں نہیں بیٹھے گا وہ کرسی میں بیٹھے گا کرسی connected ہے جھولے سے جھولا جو operation apply کرے گا کرسی کو swing جیسے کرے گا آگے پیچھے وہ انسان کو نہیں کرے گا وہ chair کو کرے گا so always ہم اس کی ticket chair کی لیتے ہیں پورے جھولے کی ticket نہیں لیتے اور جھولا chair cooperate کرتا ہے ہم اس پر موجود ہوتے ہیں اس لیے وہ ہم پر ہی apply ہو رہا ہوتا ہے اب اس کی جگہ کسی animal کو بٹھا دیں گے parrot کو بٹھا دیں گے کوئی item رکھ دیں گے تو بات تو وہی پڑھنی ہے نا اوکے اب آتے ہیں ادھر تو یہاں پر operation apply ہوگا c3 اور c4 کے اوپر کیسے microsoft excel کو میں نے کہا نا یہ primary programming ہے وہاں پہ click کر کے direct execute بھی ہو جاتا ہے اب آپ کے لئے ایک نیا word آگیا function دیکھیں word ہے function function کے لئے method کے لئے method کے لئے procedure کے لئے سب routine کے لئے سب کے لئے یا routine سب routine چلو سب کے لئے ان سب کی meaning ایک ہی ہے اور meaning کیا ہے کہ بھائی ایسا object جو کو کوئی کام کرے گا یعنی کہ یوں کہ سکتے ہیں a computer programmed object which has some action صحیح function کی definition یہ synonyms بھی بات آ دیئے جتنی programming language پڑھیں گے سب میں یہ آئے گا ٹھیک clear ہو گئی بات یہ ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی ہے ٹھیک نا تو یہاں پر function ہے ہمارے پاس sum اب functions کو required ہوتے ہیں parameters یہاں پہ ہم لکھ لیتے functions required parameters اب یہ parameters کیا ہوتے parameter مطلب ایک جھولا ہے اس جھولے کے اندر کیا کام ہوگا وہ لوگوں کو جھولائے گا تو parameter بھی چاہیے ہوگا جھولے کو لوگ کرسی لگائیں اس میں لوگ بیٹھ ہیں تو وہ گھومے گا اس طریقے سے ایک function ہے juicer machine اس کو ویسے چلائیں گے چلتی رہے گی وہ کوئی output دے گی اس کو چاہیے ہوگا اب اس کو ingredients کہتے ہیں بھئی vegetable چاہیے ہوگی fruits چاہیے ہوگا اگر programming کی language میں کہیں تو جو اس کو required ہے وہ function جس چیز پر apply ہو رہا ہے جو اس کو required ہے وہ parameter ہے juicer machine کے parameter کیا ہو سکتے ہے fruits ہو سکتے ہیں مسالے ہو سکتے ہے لیکن action کرنے کے لئے اس کو کو چیز required ہے اس چیز کو ہم programming language میں کہتے ہیں parameters اب گننے کی machine کو کیا parameter چاہیے گنہ چاہیے گنہ ڈالیں گے تو juice بنائے گا کیونکہ وہ function کر رہا ہے machine ٹھیک گاڑی ہے engine ہے engine function ہے engine function ہے وہ دل رہا ہے لیکن اس کو parameter چاہیے تب وہ کام کرے گا سمجھ میں آرہی بات یہ تو parameters جو required ہیں دیکھ نا parameters جو ہمیں اس کو required ہیں وہ کہاں سے دیں گے وہ یہ دو ہیں ایک یہ ویالا cell اور دوسرا یہ cell اب کیسے launch کریں گے some function کو دیکھیں آسان ہے میں cell کو تھوڑا بڑا کرتا ہوں some پہلے cell کا reference دیں گے click کریں اب cell reference سے کیا مطلب ہے جب یہ function launch ہو تو اس نے پوچھا پہلا parameter بتاؤ پہلا parameter پہ ہم نے click کیا c3 c3 میں جو بھی number ہے وہ پہلا operand ہے یہ اس کا reference دے دیا یہ لکھے بھی دے سکتے اب آگے operation کون سا کرنا ہے تو operator کون سا لگے گا plus operator ہے اور action perform ہوگا وہ operation ہوگا وہ arithmetic ہوگا sum دوسرا operand بتائیں c4 یہ آپ نے sum function کو دو parameter دیئے c3 اور c4 اور بیچ operator دیا plus دیکھا جائے تین parameter دیئے c3 plus اور c4 3 parameters دیئے ہیں اور 3 parameters enter کریں گے جیسے solve کر دیا سمجھ میں آئی اب آجیں ادھر پہلے click کریں گے جیسے answer لینا sum پہلا یا minus کرنا minus دوسرا operation operator enter minus multiply کرنا sum پہلا دوسرا multiply کے لیے shift 8 asterisk sign آگے تک جتنی بھی programming languages میں mathematics کے calculation perform کریں گے multiply کے لیے sign use ہوگا x نہیں use ہوگا ٹھیک asterisk sign click کریں گے دوسرا والا enter product کر دے گا آج questions رکالتے sum کریں گے divide کریں گے پہلا operand divider divident کلاتا divide پھر divider اب اس کو enter کریں گے divide کے لیے جو operator use ہو رہا ہے forward slash وہ ایسے line لگا کے دو لگتے والا use نہیں ہوگا جتنی بھی آگے تک جائیں forward slash for divide کلی استعمال ہوگا ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی بات یہ is that clear اچھا اب آپ کی ساتھ یہ تو آپ نے بچے مالی بات کر دی 65 کو تو میں بھی پلس کر لیتی 67 اتھنا آپ نے بتایا مجھے یوں 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 فائدہ کیا یہ تو calculator پر لکھ دیتی میرا پاس تو موبائل ہے x کو سیکھ مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے فائدہ یہ microsoft excel ایک robot ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ سمجھا دیا یہ سمجھ دیا اب یہ always یہ task perform operant کی value کو change کروں گا microsoft excel میرے enter کرنے کے بعد ان کو update کر لے آئی بات سمجھ میں آئی ادھر دیکھا اس لئے microsoft excel زیادہ advance ہے اور زیادہ دنیا میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ ہمارا 50% logical operation خود perform کر لیتا لیکن ہمیں سیکھنا پڑتا ہے ایک دفعہ سیکھ کے اس کو سکھا دیں گے بڑی سی بڑی calculation بس value change کریں اور یہ کیا کیا کرے اس کو update always update بات سمجھ میں آگئی آچھا اب مجھے کیسے پتا چلے گا کس cell پر formula ہے اور کس cell پر formula نہیں ہے دیکھیں اسے پتا چلے گا اس cell پر میں نے click کیا یہ کہلاتا formula bar تو اس cell کی value کیا ہے اور formula bar پر نظر آرہا ہے اس cell کی value کیا ہے oranges formula bar پر نظر آرہ ہے اور formula bar پر نظر آرہ formula it means کہ اس cell کی value ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے وہ یہ کہیں سے drive کر رہا ہے یہ formula value اور جس cell پر formula لگا ہوتا ہے اس cell کی value display ہو رہی ہوتی ہے وہ formula کئی نہ کئی سے لارہ ہوتا ہے اب آپ اس cell پر double click کریں تو یہ formula edit کرنے لئے option دے دے گا اب آپ پلس کی جگہ پہ کوئی اور sign لگا دیں suppose minus کا لگا دیں تو operation perform کر دے گا سمجھ میں آگئی بات یہ plus minus multiply divide سب سمجھ میں آگیا چلیں اب تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں اب یہاں پر جا کے ہم click کر تے اور ایک اور sheet آپ کو دکھاتے ہیں جس کا نام ہے result compiled sheet اور یہاں پر جا کے آپ نے سیکھا الگ الگ سے plus کر نا دو prints اب یہ collection میں plus کیسے کریں گے microsoft excel بہت زیادہ intelligent ہے آپ اس کو بتائیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک plus کر نا ہے ٹھیک ہے جواب کہاں لینا ہے یہاں پر لینا ہے فارمولہ پاندھا نہیں چھلی ہو نا فارمولہ کیسے لگایا اسے چیک کر لیں یہ لگایا فارمولہ اسے d4 سے n4 جب آپ range میں بتائیں گے تو plus کی جگہ کیا use کریں گے colon کون سا sign use کریں گے colon d4 سے لے n4 اس کے بیچ میں جتنے sell آئیں گے اس پر یہ گام صرف plus میں ہوگا multiply divide میں یا minus میں نہیں ہوگا یہ range define ہوگئی اگ آگے چلتے ان سب کو select کیا plus ایک ایک کو plus کر رہے ہیں اور آسان کر لیں سب کو select کیا اے سے اور جہاں answer لینا ہے اس کو سم سر یہ vertical کیسے لے گئے سب کو select کیا اے سے ایک کا لینا ہے سب کا لینا ہے تو undo 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 ctrl z کر رہا ہوں اوکی vertical horizontal لینا ہے ایسے select کیا اور نیچے select کیا اور کیا کر دیا ایسے بھی plus کر دیا ایسے بھی plus کر دیا یہ بات سمجھ میں آرہی اچھی طریقے سے اچھا فائدہ کیا فائدہ تا سب سے بڑا یہ کل کو آپ کے کسی کے marks آپ نے update کیے automatically update ہو گیا automatically update ہو گیا ٹھیک ہے اور سر بڑے پیمانے پہ کر لیں بڑے پیمانے بھی ہو سکتا ہے اب ہم نے کیا کیا click کیا sum سب کو select کر لیا enter یہاں کلک کیا اور یہاں سے پکڑا یہ دیکھیں یہ کلائے گا select یہ کلائے گا move یہ کلائے گا drag پکڑا hold کر کے نیچے لیا ہے سب سب کو line by line sum کر دیا اور جو نہیں تھے ان کو خالی چھوڑ دیا اب جب آپ very next اس میں value ڈالیں گے